السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسا ہے ناظرین آئیے آج انشاءاللہ عزوجل ہم زکاة کے بارے میں جانیں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں زکاة کا کتنی مرتبہ تذکرہ ہوا اور زکاة کا علم سکھنا ہم پر کیا ہے اسی طریقے سے زکاة کو زکاة کیوں کہتے ہیں زکاة کی تعریف کیا ہے اور زکاة کب فرض ہوئی اسی طریقے سے زکاة کا انکار کرنا کیسا اور زکاة کی کتنی قسمیں ہیں اور زکاة کس پر فرض ہے انشاءاللہ عزوجل ان تمام ٹاپکس پر اس ویڈیو میں آپ کو باتیں بتائی جائیں گے تو آپ سے عرض ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک زکاة کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے جی ہاں زکاة کا ذکر قرآن پاک میں بتیس مقامات پر آیا ہے میں ایک آپ کو مثال کے ذریعے بتاتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم السلات و عات الزکا ترجمہ کنزل ایمان نماز قائم رکھو اور زکاة دو اسے طریقے سے زکاة کا علم سکھنا ہم پر کیا ہے تو فتاوہ رضویہ میں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کے نصاب نامی یعنی حقیقتن یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کے مالک پر مسائل زکاة یعنی زکاة کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے نمبر تری زکاة کب فرض ہوئی جی ہاں زکاة دو ہجری میں رمضان کے روزوں سے پہلے فرض ہوئی اور نمبر فور زکاة کا انکار کرنے والے پر کیا حکم لگے گا تو زکاة کے انکار کرنے والے پر لگے گا جو زکاة کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا نمبر فائب زکاة کی تعریف کیا ہے تو توجہ کے ساتھ سنیں زکاة شریعت کی جانب سے مقدر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع یعنی جس سے اپنا فائدہ ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کو دے دیا جائے جو حاشمی نہ ہو حاشمی کہتے ہیں جو حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت عباس اور حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد سے ہوں ان کو ہم زکاة نہیں دے سکتے نمبر سکس زکاة کو زکاة کیوں کہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں زکاة کا لغوی معنی ہے طہارت اور افضائش افضائش کا معنی ہوتا ہے اضافہ اور برکت چونکہ زکاة بقیہ مال کو یعنی جب زکاة نکال دیا جائے تو جو مال بستا ہے زکاة کی وجہ سے بقیہ مال میں معنوی طور پر یعنی باطنی طور پر طہارت اور افضائش حاصل ہوتی ہے یعنی مال میں اضافہ اور برکت حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے زکاة کو زکاة کہتے ہیں نمبر سیوین زکاة کی کتنی قسمیں زکاة کی بنیادی طور پر دو قسمیں ایک تو مال کی زکاة اور نمبر ٹو ہے افراد کی زکاة جس کو ہم صدق فطر کہتے ہیں نمبر ایٹ یہ مسئلہ ہے آج ہمیں معلوم نہیں ہے کہ زکاة کس پر فرض ہے تو زکاة ہر اس آقل بالگ آزاد شخص پر فرض ہے جس میں چھے شرائط پائے جاتی ہوں اب ان شرائط کو غور سے سنیں نمبر ون جو نساب کا مالک ہو نمبر ٹو یہ نساب نامی ہو نمبر تھری نساب اس کے قبضے میں ہو نمبر فور نساب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو یعنی اکشرا ہو اور نمبر فائب نساب دین سے یعنی قرض سے فارغ ہو نمبر سکس اس نساب پر ایک سال گزر چکا ہو تو پیاری سلام بھائیو یہ تھے چھے شرائط جس آقل بالگ آزاد شخص پر اب اس میں بھی بہت ساری وضاحتیں ہیں آپ کو بھی سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا کہ مال نامی ہونی سے کیا مراد ہے دین سے فارغ ہو اس کی وضاحت کیا ہے زکاة دیتے وقت نیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اگر سونا چاندی ہے تو سونا چاندی پر کس انداز سے ہم زکاة نکالیں گے اگر ہمارے پاس کرنسی نوٹ ہے اس پر زکاة کیسے نکلے اور اگر مال تجارت ہے ہم بجنس کرتے ہیں تو اس پر زکاة نکالنے کا انداز کیا ہوگا انشاءاللہ عزواجل ان تمام باتوں کو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ سے عرض ہے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں تو آج کیلئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ